موسیقی میرا غازی خان ڈائریکٹ ریٹ جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب کے زیرے تمام سیمینار انٹی ڈینگی وارک ایم ایس ٹیچنگ ہزتار ڈاکٹر شاہد سلیم نے کہا کہ ڈینگی وائرس ایک مادہ مچھر کے کارنے سے پھیلتا ہے اگر ہم اس کی افضائش میں رکاوٹ پیدا کریں تو کافی حد تک ڈینگی وائرس سے بچا جا سکتا ہے سیمینار کے دوران ڈینگی کے بارے میں علامات بچاؤ اور علاج کے بارے میں مفید معلومات شرکہ کو اگاہ کی گئی ہیں ساہی وال تھانہ فری تاؤن پلیس کی بڑی کاروائی نواہی گاؤں میں قائم غیر قانونی گیٹوے ایکسینج پکڑ لی تین ملزمان گرفتار ملزمان ملکی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پنچا رہے تھے ملزمان کے خلاف ایف آئی اے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ڈیرکی ریتی روڈ پر موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار محمد عثمان نامی شخص جانباہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش فرسہ کے حوالے کر دی گئی کارا نواہی علاقہ حویلی لکھا کے محلہ اسلام نگر میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی حاصل میں تین بچیاں جام بہک پانچ افراد شدید زخمی زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا لڑکانہ میں رکشہ چلانے والے مزدور نے امانداری کی امدہ مثال قائم کر دی سواری خاتون کی جانب سے دس تولہ تلائی زیورات اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا بیک رکشہ میں بھول جانے پر رکشہ ڈرائیور نے با امانت سمان عورت تک پہنچایا پھول نگر کے نواہی گاؤں بگیانہ کلاں کے معروف روحانی شخصیت سید حامد علی شاہ کی اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کہتے ہیں خود کو پولیس افسر ظاہر کرنے والا ملزم ہمارے پلات پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم نے اس کے کسی پلات پر نہ قبضہ کیا اور نہ ہی سنگین نتائج کی دمکیاں دیں حلقہ کے ممبر قومی اسمبلی رانہ محمد حیات خان کے حکم پر چیئر مین یونین کانسل بگیانہ کلاں رانہ محمد اشرف نے پنچائد کا اتمام کیا تھا انچائد میں محمد اشرف نہری پٹواری، محمد یعقوب، رانہ محمد رفیق، رانہ محمد تارک، رانہ ازہر والدوست محمد، سردار اشرف ڈوگر، حلقہ پٹواری، حاجی محمد انور اور تارک محمود بھی موجود تھے شادن لنڈ ایس ڈی او میپکو عبدالغفور قیسرانی کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری دورانے چیکنگ تین بجلی چور ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار ایس ڈی او میپکو عبدالغفور قیسرانی نے آن نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اور حکام بالا کے اقامات کی روشنی میں انصداد بجلی چوری مہم جاری رہے گی موسیقی